موسیقی شکریہ ادا کیا جائے تو وہ اس طرح ہے کہ اب ہماری قوم اور ہماری عوام اور حکمران ملک کے خود کفیل ہوں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں قیدیوں کی رہائی کا اپیل کرنا عمران خان شکریہ اور قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دینا اس کے لیے شہزادہ محمد بن سلمان اس کا شکریہ شکریہ سعودی عرب جتنی آپ کی مہربانیاں ہماری پاکستانی عوام پہ ہیں آج جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے کہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں یا حبہ کرتے ہیں یا کوئی ایسی پراپٹی جو ایک دوسرے کو تحفے میں دی جاتی ہے جو ہماری ملکیت میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اس کو کس طرح سے ہم ایک دوسرے کو تحفے میں دیتے ہیں اسی طرح جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا جب ہم اپنی زندگی میں ہی کوئی وسیحت کرتے ہیں تو اس کے قانونی کیا طریقے کار ہیں اس کے لیے میرے ساتھ تشریف سکتے ہیں میرے موزز مہمان گرامی جن میں زفر کلہ نوری صاحب جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں پچھلے جو ہمارے موزز اونرابل ایکس چیف جسٹس ساکیب نصار صاحب ہیں ان کے بڑے نومینی تھے سارے ہیومن رائٹس کے کیسز میں انہوں نے بہت کام کیا ہے اور عوام کو بہت ریلیف بھی اسی وجہ سے ہی ملا ہے ان کی انتھک کوششوں کی وجہ سے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں افتغار احمد دھلون صاحب یہ ہمارے کانسٹیٹوشنل اور کرمنل لا کے ایکسپرٹ ہیں سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں میں پوچھنا چاہوں گی سب سے پہلے زفر کولہ نوری صاحب سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہم وسیحت کرتے ہیں جب کوئی کہا جاتا ہے کہ جیسے کسی انسان کی وسیحت ہے اور اس کے مطابق اس کی جائدات جو ہے اس کو بانٹی جائے یا دی جائے یا کسی ادارے کو وہ دے دیتا ہے وسیحت میں آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح جب بینظیر صاحبہ کی شہادت ہوئی تو ایک میٹی بیٹی اور ساتھ ہی ایک جو ہے ایک ورکہ نکالا گیا اور کہا کہ بینظیر کی یہ وسیحت ہے تو کیا کوئی بھی ڈاکومنٹ یا کوئی بھی پرچہ ایسے نکال لے لے آئے کسی کا بھی لکھا ہوا تو کیا وہ وسیحت کہلائے گا شکریہ نہیں میں تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں وسیحت کا کیا کونسپٹ ہے جب پری اسلامیک ایرہ تھا تو اس وقت پر بینکل لو ہوتا تھا جو کہ جویش بھی یوز کرتے تھے اور جو عرب قبائل ہیں ان کے اندر بھی یوز ہوتا تھا یہ لو اچھا نہیں تھا اچھا اس لیے نہیں تھا کہ جو لیگل ایرز ہیں یا ورسہ ہیں ان کو محروم کر کے غیروں کو جائدات جو ہے وسیحت کے ذریعے دی جاتی تھی جب اسلام آیا اور خاص طور پر صورت النصار قرآن پاک میں ہے جس کے اندر لوگوں کے شیرز جو متعین کر دیئے گئے ہیں کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کی ڈیتھ کی صورت میں اس کے ورسہ کو کس حساب سے شیر ملے گا تو اس کے بعد سے یہ پریکٹس اس طرح سے ہوئی ہے کہ اس میں کسی غیر کا کوئی ذکر نہیں تو ہر وہ شخص جب وہ زندہ ہے مسلمان ہے اپنے ایکٹس کو کنٹرول کر سکتا ہے جتنی دیر تک وہ زندہ ہے بے شک وہ جس کو چاہے اپنی جائداد وہ دے دے لیکن مرنے کے بعد وہ اپنے ایکٹس کو وسیعت میں ایک حد تک جو ہے وہ کنٹرول کر سکتا ہے اس کے لیے خطبہ حجت الودا رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو صورت و نصاب میں اور قرآن پاک میں حصے دے دیا گیا ہیں لیکن لوگ اس کو ڈیفیٹ کریں گے اگر تو یہ بری بات ہوگی اس لیے اپنے ورسہ کی فیور میں ایک بٹا تین سے زیادہ جو ہے وہ وسیعت نہ کی جائے اور باقی وسیعت کی نہیں جا سکتی یعنی اسلام میں ایک بٹا تین حصے سے زیادہ کی حد تک کوئی بھی مسلمان اپنی پرپٹی کو اپنے مرنے کے بعد وسیعت نہیں کر سکتا اور وہ بھی اگر ورسہ میں ہو اور اس کے اوپر تمام کے تمام جورسٹ جو ہے وہ متفق ہے تو قرآن پاک میں قدغن نہیں ہے لیکن تمام جو مارے جو فقہ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ایک بٹا تین بھی اگر ورسہ کے حق میں ہوگی تو باقی ورسہ اگر اس کو مانیں گے اور تسلیم کریں گے تو اس پر عمل درامت ہوگا ورنہ ایک بٹا تین کی حد تک ورسہ میں سے بھی کسی کے اوپر وسیعت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی یہ تو ہے اس کی اسلامی اور قانونی اور پاکستان میں جو پوزیشن ہے اب ڈاکومنٹ لکھنا ڈاکومنٹ کے اندر کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں ایک بات ہے کہ اس کے اندر ایک بندہ دینے والا ہوگا اور اس کے اندر اجاب و قبول ضروری ہے آفر ہوگی ایکسیپٹنس ہوگی سر وسیعت کا بتا رہے ہیں نا یہ وسیعت کا بتا رہا ہوں لیکن یہ جو ایکسیپٹنس وسیعت کی ہے یہ مرنے کے بعد ہونی ہے یعنی جو لینے والا ہے نا امیجیٹلی جیسے ہی وہ وسیعت کھل ہی جائے گی تو اس نے اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا ہے مثلا ایک شخص کو اگر یہ کہیں کہ ایک مکان اور میری زمین جو ہے اس کو دے دی جائے تو وہ آکے کہتا ہے کہ نہیں میں نے مکان لے میں نے زمین جو ہے اس کو چھوڑتا ہوں تو اس حد تک وہ لگو ہوگی جتنی حد تک وہ مکان ہے اور باقیوں پہ نہیں ہوگی تو امیجیٹلی وہ لینے والے نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کرنا ہی ہے اس کے مرنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے اور وہ لائف ٹائم میں جب چاہے جتنی مذہی وسیعت لکھے پہلی کو ریوک کر کے نئی وسیعت بھی کر سکتا ہے تو یہ تو ہے اس کی قانونی حیثیت اس لحاظ سے ہاں جہاں پہ کوئی ادارہ ہے مثلا مسجد کو دے دیتے ہیں آپ یا آپ کسی خیراتی ادارے کو دے دیتے ہیں تو اس صورت میں ایکسیپٹنس وہ کیونکہ لینی سکتا وہ فیزیکل پرسن نہیں ہے تو اس کے نام پہ ویسے بھی اس پہ عمل درامت ہو سکتا ہے تو اب اس پہ بہت زیادہ لے دے ہوتی ہے لیکن بیرون ملک میں اور پاکستان میں ایسے بہت سارے کیسز ہمارے پاس ہر وقت آتے ہیں کانفلیکٹ آف جورسڈکشنز کے کہ ولایت کے اندر میں اپنی پروپٹی تمام کی تمام جیسے چاہوں اپنے مرنے کے بعد بھی بے شک جیسے مرضی دے دوں میری وسیعت پہ منوان ہنڈرڈ پرسنٹ عمل درامت ہوگا لیکن جہاں تک ہمارے ملک کا تعلق ہے اور اسلامیک لوگ کا تعلق ہے میں ایک بٹا تین سے زیادہ کی حد تک وسیعت نہیں کر سکتا ہوں اور کبھی ایک بٹا تین کی حد تک میں سمجھتا ہوں جائز بھی ہے مثلا میں نے اگر کسی کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور وہ میرا اڈاپٹڈ بچہ ہے میں اڈاپٹڈ بچے کی اسلام میں کوئی حسیت نہیں ہے اس نے مجھے خوشیاں دی تو اگر میں ایک بٹا تین کی حد تک اس کو وسیعت کر دوں یا میں اس کو گفٹ کر دوں تو یہ بڑی جائز سی بات ہوگی میں نیکی کمانا چاہتا ہوں اور میں کچھ ایسے ادارے کے پردو جائدہ ایک بٹا تین کی حد تک کر دیتا ہوں کہ یہ صدقہ جاریہ ہو تو مجھے اتنا اختیار ضرور ہونا چاہیے لیکن اس سے بیونڈ اختیار مجھے بالکل نہیں ہے جس طرح اسلام کے اندر کسی کو آکھ نہیں کیا جا سکتا اسی طرح ایک بٹا تین سے زیادہ کی حد تک وسیعت نہیں کی جاتا لیکن ایسے بھی ہوتا ہے زفر صاحب کے اکثر وسیعت ہوتی ہے لیکن لوگ چھپا لیتے ہیں وسیعت تو وسیعت کو پہ عمل درامت کرانے کا بھی کوئی طریقہ ہے مطلب جیسے کوئی وسیعت کر کے جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مکان میری بیٹی کو دے دیا جائے یہ گھر جو ہے میرے بیٹے کو دے دیا جائے یہ زمین جو ہے میری نواسی کو دے دی جائے تو اس کے لیے اس کو کوئی پابند کرے گا جی اگر وہ اس طرح کی وسیعت ہے اور اس کے اوپر عمل درامت کرانے کے بلکل کورٹ سے جا کے ڈیکلریشن لی جائے سکتی ہے بلکل آپ عدالت میں اس کو لے کر جا سکتے ہیں اور اس کے اوپر عمل درامت بلکل ہوگا اگر ثابت کیا جائے کہ یہ وسیعت واقعی اس شخص کی ہے ہاں کچھ قدر ضرور ہے مثلا نابالگ وسیعت نہیں کر سکتا فاکرالاکل شخص وسیعت نہیں کر سکتا اس پر بھی فقہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس پیریڈ میں اس نے کی ہے جس وقت اس کا دماغی توازم صحیح تھا اور اوپر عمل درامت ہوگا ہاں یہ بات ضروری ہے کہ اس کے لیے جائدات کا ہونا ضروری ہے اس کے بعد جو دینے والا ہے اس کا مالک ہونا ضروری ہے تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس پوزیشن میں ہو کہ وہ ڈیلیوری اور پوزیشن بھی کر سکے اور ایسی چیز جس کا وہ مالک نہیں ہے اس کی وسیعت وہ کیا کرے گا تو اگر تنازہ پیدا ہو جائے تو یس عدالتوں کے اندر پیش کی جا سکتا ہے وسیعت نامہ اور اس کو ثابت بھی کیا جا سکتا ہے اور اس پر عمل درامت بھی ہو سکتا ہے لیکن اسی عدد تک جتنا میں نے آپ کو عرض کیا جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ میں وسیعت کرتا ہوں کہ جب میرا پوتا ہوگا تو یہ گھر میں اپنے پوتے کے نام کرتا ہوں ایسے بھی تو ہوتا ہے ایسی وسیعت ہو سکتی ہے کہ اگر وہ پوتا جو ہے جو ہوگا اگر وہ ماں کے پیٹ میں ہے اور اس کے اوپر امام ابو نیفہ یہ کہتے ہیں کہ within six months جو ہے اگر وہ پیدا ہو جائے تو ایسے بچے کے لیے بھی وسیعت بلکل کی جا سکتی ہے اچھا سر یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ probate بنائے جاتا ہے اس کا کیا مقصد ہے یہ probate کیا چیز ہے اب عام جاننا چاہے گی جی دیکھئے میں نے اپنے جو وسیعت نامہ ہے اس کو بلکل ریجسٹر سب ریجسٹرار کے پاس جو نہیں ہے جو داکومنٹ کرا سکتا ہوں جس طرح کوئی بھی ڈاکومنٹ جو ہے وہ ریجسٹر کرا جا سکتا ہے وہ ریجسٹر کرواتے ہیں اور یہ ویسٹ کے اندر اور امریکہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی ویل بنا کے اپنے لائر کو دے دیتے ہیں اور وہ لائر جو ہے وہ جیسے ہی بندے کی ڈتھ ہوتی ہے اور اس کی لیگیسی اور اس کی انہیرٹنس ہوپن ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ آکے کہتا ہے کہ جی یہ وسیعت ہے اور مجھے وہ دے گیا تھا مرنے والا اور میں اس کے اوپر عمل درامت کرنے کے لیے وہ جا کے کھلواتا ہے لیکن یہ لیمیٹیشن ہر چیز کی ضرور ہے یہ نہیں کہ آپ لمبا عرصہ تک اس کے اوپر سوئے رہتے ہیں اور جس کے حق میں وسیعت ہے وہ بھی نہیں بولتا تو آپ کو پتہ کانون ایسے ہی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہے وہ ٹائم بارڈ ہو جاتی ہیں تو یہ نہیں ہے کہ لا متناہی سلسلہ ہے کہ بیس سال کے بعد اٹھ کے کوئی بندہ کہتا ہے ایسے نہیں اسے امیجیٹلی اور لوگ جینلی کہتے ہیں کہ within six months of the death جو ہے اس کو ضرور اوپن ہونا چاہیے اچھا چھے مہینے کے اندر اندر بفات پانے کے چھے مہینے کے اندر یہ وسیعت جو ہے اس پہ عمل درامت بھی ہو جائے اس کو ڈسکلوز کر دینا چاہیے تو سر کوئی کنڈیشنل وسیعت بھی ہوتی ہے جی کنڈیشنل وسیعت اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے یہ فلان پروپٹی ہے یا میرا اس کے اندر جھگڑا چل رہا ہے یا میری ایک معروسی جائداد ہے اس کے اندر سے ابھی تقسیم ہونی ہے پروپٹی جب مجھے میرا حصہ ملے گا تو اس میں سے میں دوں گا اب وہ کنڈیشنل بات ہوگی اگر اس کو وہ حصہ ملائی نہیں یا کسی جگہ پہ ایک پروپٹی انڈر لٹیگیشن ہے وہ اس کا مالک بنا ہی نہیں تو پھر یہ کنڈیشنل وسیعت ہے اور اس کے اوپر عمل درامت تاب ہوگا کہ اگر وہ جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ ریجنل پروپٹی جو ہے وہ اس کا وہ مالک مرنے والا بنے گا تو پھر یہ نا اگر وہ اس سے پہلے ہی بندہ ہی فوت ہو گیا اور وہ بندہ مالک بنا ہی نہیں ہے لائف ٹائم کے اندر تو پھر اس کی وسیحت کا سوال ہی پیدا ہے اور وسیحت جتنی مرضی دفعہ وہ چاہے وہ اس کو تبدیل کر سکتے جی وہ مرنے سے پہلے پہلے جب چاہے اس کو چاہے تو دیکھیں اسے پھر پریزامشن یہ ہے کہ جو سب ریجسٹر کے سامنے اگر لیگل طریقے سے اس کو ریجسٹر کروایا گواہن کی مجودگی میں اس کے اندر کیونکہ بندہ جو ہے اس کو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اس کی نشاندہ ہی بندے کی ہو جاتی ہے تو اس کا کیونکہ ڈاکومنٹ افیشلی ایکسیکیوٹ ہوا ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے لیکن اگر ریجسٹر نہیں ہوئی تو ریجسٹر نہ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ وسیعت پہ عمل درامت نہیں ہوگا نہیں ہو ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ڈاکومنٹ اگر ریجسٹر ہو جائے تو وہ بہتر ہے نہ ہو تو بھی وسیعت پہ عمل درامت ضرور ہوگا کیونکہ ریجسٹریشن ایکٹ کے اندر اس کی ریجسٹریشن کمپلسری ہے جیسے سو روپے سے زیادہ جو بھی جائداد آپ سیل کے ذریعے سے بیچیں گے ریجسٹریشن کمپلسری ہے یہ آپشنل ہے اور یہ ڈاکومنٹ ان میں سے نہیں ہے کہ جس کو ضرور ریجسٹر کروانے اسی طرح میں افتخار عمر ڈلو صاحب سے پوچھوں گی سر یہ تو تھی وسیعت لیکن ایک ہوتا ہے کہ گفٹ آپ دے دیتے ہیں ہبا کر دیتے ہیں اپنی پراپرٹی کو اور یہ ٹرانسور آف پراپرٹی ایکٹ ایک سو تئیس کے تحت آپ جو ہے اس کو ریجسٹر بھی کراتے ہیں دو ویٹنس کے تحت کے ساتھ ہی کہ بھئی ایک اموویبل پراپرٹی کو تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہبا نامہ ہے یا گفٹ ڈیڈ ہے یا گفٹ ہے یا توفہ ہے یہ کون کرا سکتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترمہ نحید صاحبہ آپ کے اجازت سے کہ گفٹ کہتے ہیں توفے کو اور عرف عام میں سے ہبا کہتے ہیں ہبا فی سبیلاللہ بھی کہہ دیتے ہیں اللہ کے نام پر کوئی توفہ دے دینا یا ویسے کسی کو اپنی صاحبہ جائداد کوئی بندہ ہو مالک ہو اور اس کو مکمل اختیار رکھتا ہو اپنی جائداد پر اور جو صاحبہ حصیت آدمی صاحبہ جائداد جس کو مکمل دسترس ہے اور جو جس کی جو فاطر لکل نہیں ہے یعنی لونیٹک نہ ہو وہ سمجھدار آدمی ہو وہ اپنی پراپرٹی کو کسی دوسرے شخص کو ٹرانسفر کر سکتا ہے تو اس طرح سے یہ تو جو بلیک سلاو ڈکشنری ہے بلیک سلاو میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ ایسی پراپرٹی جو اپنی مرضی سے ولنٹریلی کوئی بندہ دوسرے کو دیتا ہے اور ویڈاؤٹ کنسیڈریشن دیتا ہے اور پھر اس کی ڈیلیوری کر دیتا ہے یعنی وہ تین انگریڈینٹس جو سنے بتائے کہ سب سے پہلے ہر وہ شخص جو مالک ہے وہ اپنی پراپرٹی کو دوسرے کو گفٹ کر سکتا ہے اور جیسا میرے بھائی کلانوری صاحب فرما رہے تھے کہ ون تھرڈ کی قدغن ہے وسیعت میں تو گفٹ میں یہ قدغن نہیں ہے یہ پوری پراپرٹی جتنی بھی کسی مالک کی ہے کوئی اونر کی ہے تو اپنی پوری جائداد بھی دوسرے کو گفٹ کر سکتا ہے اچھے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی اس کا ورسہ ہی ہوں یا مطلب وہ کسی کو بھی کر سکتے جیسے وسیعت کلانوری صاحب کہہ رہے تھے کہ ون تھرڈ جو ہے اپنے ورسہ میں وہ کے علاوہ بھی وہ ون تھرڈ جو ہے اپنی لائف ٹائم میں وہ وسیعت کر سکتا ہے اپنی پراپرٹی کی لیکن جو آپ کہنے ہیں کہ توفہ دینا ہے تو توفہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ورسہ ہی ہوں وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے جی یہ توفہ کسی بندے کو بھی دے سکتا ہے وہ اپنا ہو بیگانا ہو اس کی کنسیڈریشن ہے تین طرح سے اس کا فرسٹ کنسیڈریشن جو ہے جو پہلی شرط ہیبے کی گفت کی ہے وہ یہ افر دے گا انٹینشن اپنا ظاہر کرے گا جو مالک ہے جی جی اور اس انٹینشن کو اپنی افر کو جو ڈونی ہے اس کو کہتے ہیں جو قبول کر رہا ہے اس گفت کو وہ اس کو قبول کرے گا کہ جو آپ مجھے توفہ دے رہے ہیں میں قبول کرتا ہوں اور پھر تیسرا اس کا انگریڈینٹ یا اس کی شرط جو ہے وہ پوزیشن ہے کہ وہ ڈلیوری آف پوزیشن ہے وہ جو چیز گفت ہم کر رہے ہیں وہ گفت اس کو ڈلیور بھی ہونا ہے جب یہ تین شرطیں پوری ہو جائیں شرائط پوری ہو جائیں تو یہ گفت مکمل ہو جاتا ہے اور یہ اپنے کو بھی دیا جا سکتا ہے بیگانے کو بھی دیا جا سکتا ہے لہٰذا اس میں کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے تو سر اکثر ہم نے دیکھا ہے ہزبنڈ وائف کو وائف ہزبنڈ کو یہ گفت کر رہے ہوتے ہیں گھر تو کیا یہ ٹیکس پروپٹی بچانے کے لیے تو اس میں کوئی نیت کلیر نہیں نہ ہوتی جی محمد اللہ میں جو پاکستان میں قوانین چل رہے ہیں یا قانون چل رہے ہیں سپیشلی مطلب اپنا کوئی کرزہ یا کسی چیز لین دین کیا ہو اپنا کو سیف کرنے کے لیے کہ یہ پروپٹی تو میری نہیں ہے یہ تو اس نے اپنی بیگم کے نام کے گفت کر دیتے ہیں یہ جو گفت ہوتا ہے اس کی ایک لفظ ہم اس میں لاو میں یوز کرتے ہیں بھونا فائیڈی بھونا فائیڈی ٹھیک اچھا اچھی نیت تو بھونا فائیڈی کے ساتھ اگر گفت کیا جاتا ہے تو یہ گفت وائیڈ نہیں ہے یہ ویلڈ گفت ہے اگر بدنیتی یعنی الویل کے ساتھ ملو فائیڈے کے ساتھ کیا جاتا ہے بادنیتی مطلب یہ ہے اگر ایک بندے کا ٹیکس بچانا مقصود ہے کہ یہ پراپٹی میں اپنی بیوی کو دے دیتا ہوں تو میرا ٹیکس بچ جائے گا لہٰذا تو یہ وائیڈ ہے وائیڈ سے مراد ہے کہ یہ اس پہ عمل درامت نہیں ہو سکتا جیسے وسیحت جو ہے وہ مائنر نہیں کر سکتا یا جو کہ انسین بندہ ہے وہ بھی وسیحت نہیں کر سکتا تو کیا گفت کر سکتا ہے مائنر گفت کر سکتا ہے بلکل نہیں کر سکتا اس کے لیے میجر ہونا اس کے لیے صاحبے اکل ہونا اور یہ بالغ ہونا شرط ہے شرط ہے اگر وہ یہ تمام چیز ہیں اور اس کا لیکن مائنر کو آپ گفت کر سکتے ہیں ہاں جی مائنر کو گفت کر سکتے ہیں اور ایکسکلوسیو اونر ہو یہ نہیں ہے کہ کسی کی پراپرٹی پکڑ کے دوسرے کو دے 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 تو کہہ دے یہ گفت ہے تو ایسا گفت بھی ویلیڈ گفت نہیں ہوگا مدب آپ اپسولوٹ اونر شیپ آپ کی اپسولوٹ اونر شیپ ہو اس چیز پر ایک بھائی ہے وہ تیسرے بھائی کی کہتے ہیں اس کا مقان اٹھایا کسی اور کو گفت کر دیا اس پہ لاؤ اس پہ لاؤ اس میں ہمارے قانون میں وہی لفظ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی اس کا انٹینشن کیا ہے اگر انٹینشن ٹیکس بچانا ہے اگر انٹینشن کانون سے بچنا ہے اگر اس کا انٹینشن کوئی بد ہے مراد کہ وہ کسی کانون کی گرفت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے اپنی پراپرٹی کو ٹیکس سے بیٹ کرانا چاہتا ہے تو وہ گفت گفت نہیں ہوگا وہ چیلیجے بھائی ہے زبر صاحب جیسے کہ ابھی دلو صاحب نے کہا ہے کہ اس میں انٹینشن بھی دیکھی جاتی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کئی پراپرٹیز جو انڈر لین ہوتی ہیں مارگے جو ہی ہوتی ہیں گورنمنٹ کے مطلب چارج کے انڈر ہوتی ہیں تو کیا ان کو ان پہ بھی وسیعت کر سکتا ہے اونر دیکھیں جی جو پراپرٹیز انڈر چارج ہیں وہ سبجیکٹ ٹو دیکھ چارج ہی رہیں گی اچھا یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ مالک نہیں بن سکتا مالک تو وہ بنے گا لیکن اس کے اوپر جو بھی واجبات ہیں اگر وہ اس کے اوپر کوئی انہوں نے لیا واجبات تو وہ اس کی بیسس کے اوپر وہ ٹرانسفر ہوگا لیکن ایک بات آپ نے کہ میں ذرا زمناً بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ بعض اوقات لوگ دھوکہ دیتے ہیں انہوں نے رشوت کی کمائی لیے ہوئی ہے اور رشوت کی کمائی سے انہوں نے کو پراپٹی لی ہو کسی کے نام پر انہوں نے کروا دی کہتے جی یہ بینامی ہے یہ خاند بیوی کو اس وقت امپریس کرنا چاہتا ہے اس سے شادی کرنی تھی اس کے اوپرپٹی اس کے نام پر کر دی یا اپنے بچے کے نام پر گفت کر دی یہ جو بینامی کا کانون ہے جی یہ بڑا غلط استعمال ہمارے ملک میں ہو رہا ہے انڈیا میں تو انہوں نے اس کو بالکل رد کر دیا اور یہ کانون متروک ہو گیا کہ بعض اوقات لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور کوٹس کی جنرلی تنڈینسی یہ ہے کہ خاند نے بیوی کے نام پر گفت بھی کیا ہو اور اس کا کوئی اور ذریعہ آمدنی نہ ہو تو کہتے ہیں یہ بینامی میں نے کیا ہوا تھا وہ واپس خاند کو دے دیتے ہیں اسی طرح بچے سے باپ کو پرپٹی مل جاتی کیونکہ اس کا ذریعہ آمدنی نہیں ہے تو یہ آپ اس طرح کے کانون کو جو کہ جال سازی پر مبنی آپ کام کر رہے ہیں کہ رشوت کا بیوی کے لئے آپ کی طرح کی خاند کی جو کام کرنے آپ کی طرح کی خاند کی تک رہے ہیں آپ کے لئے ڈیلیوری بیوی کے لئے دیتے ہیں پسیشن کانون پسیشن پسیشن اگر 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 آپ کو مجھے تیننٹ کیا جو تیننٹ کرایا نمہ جیز رکوی رکورد میں بطور اونر کے لکھوا دیا جائے تو اسے کنسٹرکٹیو پوزیشن جو ہے اس کی دلیوری کہتے ہیں لیکن دلیوری اور پوزیشن بڑا اسنشل انگریڈینٹ ہے کیونکہ آفر ایکسپٹنس اجابو کبول مینس نتنگ جب تک کہ ایکچول ڈیوری نہیں ہوتی وہ ایکچول ڈیوری جو ہے یا تو فیزیکلی پوزیشن ملا دیں نہیں تو قرائدار ہے تو اس سے آپ کنسٹرکٹیو پوزیشن دے دیں کسی اور کنسٹرکٹیو پوزیشن ملنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر تیسرا انگریڈینٹ پورا نہیں ہوا تو کسی قسم کا حبا وہ بے مانی ہے تو جاوید صاحب کیا یہ جو ہم گفت کر دیتے ہیں یا کوئی بھی یہ گفت کر دیتا ہے پراپرٹی تو کیا وہ واپس لیا جا سکتا ہے کیا یہ روک ہو سکتا ہے گفت جی بالکل میڈم یہ گفت جو ہے اس کو روک کیا جا سکتے ہیں گفت کو کر سکتے ہیں ہےелейرد استکرنی کو روک کیا ہے جو نے جانا یا بچوں یا بچوں یا کسی کے حق موضی ہے جایٹ کنوڈ کے ساتھ ب کشی کیا ہے جی میڈ Schopie عنی کسی ضرورت نے کہا ہے ہمeras کو اینج کیا ہے کیا ہے کیا یہ بلا جنگیی ہے ایک سکتا ہے نکل میڈ عمال کرند ہم разг sudah یہ بیترابی نگیل جو سکتا ہے گفٹ کر دیا تو اگر پورے اس کے تینوں انگریڈینٹس ہو گئے تو یہ ونس فور آل پروپٹی ٹرانسفر ہو گئی ہے دلو صاحب کا ویو پوائنٹ کیا تھا جی میرا عرض اس پہ حوالے سے کر رہا تھا کہ یہ ریوک کر سکتا ہے کر سکتا ہے گفٹ کو ہمارے محمد اللہ میں پراپر سیکشن ہے جس کے مطابق وہ ریوک کر سکتا ہے اپنی لائف ٹائم میں یعنی اگر اس کی کانسنٹ جیسے کالانوری صاحب فرما رہے ہیں اس سے بھی میرا میں انگار نہیں کرتا لیکن اپنی کانسنٹ کے ساتھ وہ وہ ریوک کر سکتے ہیں اپنے گفٹ کو سر دو پارٹس کے درمیان کانٹریکٹ ہوا ایک ڈونر تھا ڈونی تھا اس نے دے دیا سر گفٹ ہو گیا تو وہ واپس کیسے لے سکتا ہے نہیں انلیس یہ چیلنجڈی دی کور کوئی مسر پریزنٹیشن ہے یا دونوں اپنے بامی رضا مندی سے کر لیں یا عدالت کی ڈگری سے ہو اس کے بغیار نہیں ہو سکتا اس کے بغیار تو میرا خیال ہے ڈلوں صاحب یہ نہیں ہو سکتا وہ وسیعت جو ہے ریوک ہوتی رہتی ہے ظاہرہ وہ واپس دوبارہ سے دوبارہ آپ نئی وسیعت کر سکتے ہیں یہ مجھے بتائیے گا کہ جو یہ گفٹ آپ نے کر دیا ہے اس کا ایبسولوٹ ٹائٹل اگر ریجسٹرڈ ہے تو کیا یہ آگے بھی اس کو بیچ سکتا ہے جی بالکل میڈم اگر وہ ایکسکلوسیو اونر تھا اس کا ٹائٹل تھا جس نے جس کو گفٹ دے دیا کہ سبسٹینٹ وہ اپنا کنسٹرکٹیو پوزیشن یا فیزیکل پوزیشن وہ ڈلیور ہو گیا تو اس شکل بے وہ ایکسکلوسیو اونر بن جاتا ہے وہ اس پرابرٹی کو سیل اوٹ کر سکتا ہے موٹ گیج کر سکتا ہے اس میں وہ ایکسچینج کر سکتا ہے اب اس پہ قدغن نہیں رہی ایکسچینج کی یہاں میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جب وہ بندہ پہلا اے پارٹی جب یہ گفٹ کر رہا تھا اور اس میں وہ ایکسچینج نہیں کر سکتا کہ یہ پرابرٹی میں فلان کے ساتھ ایکسچینج کر کے یہ میں آپ کو گفٹ کر دوں گا چونکہ اس میں بھی بدنیتی شامل ہو جائے گی لہٰذا ایسی پرابرٹی جو کہ ابھی اس پہ وہ ایکسکلوسیو پوزیشن تھا اس کا اور وہ ڈیوائزیبل ہے یعنی وہ قابل تقسیم ہے تو اس پرابرٹی کو وہ گفٹ کر سکتا ہے ایسا ابہام کریٹ نہ کرجئے تاکہ قانون کیا ہے قانون نے آسانیاں پیدا کرنی ہے کی ہیں کہ ایسی پرابرٹی جو وہ گفٹ کر گیا وہ ناقابل تقسیم ہے اس تقسیم کے عمل میں ابھی بہت ٹائم لگ جائے گا تو اس طرح سے ملٹی پل سٹی آف لٹگیشن شروع ہو جائے گی لہٰذا وہ گفٹ ویلڈ گفٹ نہیں ہوگا گفٹ چکے دیا جاتا ہے تو اس کے گفٹ ڈیڈ بنتی ہے تو کیا گفٹ ڈیڈ چیلنج ہو سکتی ہے جی بلکل چیلنج ہو سکتی ہے جی چیلنج تو ہو سکتی ہے اگر وہ کہیں کہ کسی نے دھوکہ دہی سے کروئی ہے وہ بندہ اپنے پروپر سنسز میں نہیں تھا بھوڑا تھا زبرتش سے انگوٹھے لگوا لیے تو یہ ہو سکتی ہے دوسرا میں ایک بات بتاؤں آپ کو ایک بہت ضروری چیز یہ ہے کہ چین آف ڈاکومنٹس آپ کے پاس جو ٹائٹل ڈاکومنٹس وہ بھی آپ ڈیلیور کر رہے ہیں جس کے اندر آپ گفت کر رہے ہیں تو اگر اس کے پاس وہ چین آف ڈاکومنٹس ہی نہیں ہے اوریجنل ڈاکومنٹ بھی نہیں ہے تو یہ بھی ڈیلیوری اپ ڈیلیوری پوزیشن کے ساتھ اصل ڈاکومنٹ لینا بھی ضروری ہے اور ایک گفت اور ہے اسے کہتے ہیں کہ گفت وید کنڈیشن ہاں جی کنڈیشن ہوتا ہے اور یا بل افز گفت بل افز اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایکسچینج میں کچھ لیا ایک تو گفت کی شرط ہے سرویسز کسی نے دی لاو ایڈ افیکشن ہے اس کی وجہ سے آپ نے اس کو فری اف کاسٹ کوئی ایک بندہ کسی کی بڑی خدمت کرتا ہے وہ بیمار ہے وہ کہتے ہیں جن سرویسز کے افز میں اس کو دے دیتا ہوں یہ لاو ایڈ افیکشن یا سرویسز ہے میں نے اس کو دے دیا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ لیتا ہے افز میں اس کے افزانے میں کوئی ایکسچینج میں کچھ چیز لیتا ہے ایسا گفت بھی ہو سکتا ہے اچھا میں پوچھنا چاہوں کہ ڈیلو صاحب کے مجھے بتائیے کہ یہ جو ڈیڈ ہے ہماری گفت دیڈ اور سیل دیڈ انتونوں میں کیا ڈیفرنس ہے لیکن ایک بریک کے بعد لیکن ایک بریک کے بعد لیکن ایک بریک موسیقی